اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاک آٹو سروس دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم سیڈی سیونٹی بائیک ہے یا کوئی چائنہ کی بائیک ہے وہ چلتے ہوئے کرنٹ چھوڑ دیتی ہے یا مسنگ کرتی ہے اس کو کیسے چیک کرنا ہے اور کیسے صحیح کرنا ہے یہی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کر دیا کریں دوستو کیونکہ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ لائک کر دیں ہمیں ذرا حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو آپ دوست پسند کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس بھی ایک بائیک آئی ہوئی ہے یہ جو ہے چلتے چلتے کرنٹ چھوڑ دیتی ہے جب بھی بائیک چلاتے ہیں کچھ دور چلتی ہے اور چلتے ہوئے کرنٹ چھوڑ دیتی ہے ابھی بھی اس کا کرنٹ کبھی آرہا ہے کبھی نہیں آرہا تو ہم نے چیک کرنا ہے اس کو کرنٹ کو کیسے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا ہے دوستو اس کے اندر پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو کرنٹ سے متعلق ہیں ایک تو یہ اگنیشن کوائل ہوتی ہے جو پلگ والی کوائل ہے دوسرا اس کا سی ڈی آئی یونٹ ہوتا ہے یہ والا اور تیسری اس کی میگنٹ کے اندر کوائل ہوتی ہے سٹارٹنگ والی چوتھی اس کی جو ہے پلسر کوائل ہوتی ہے اور پانچویں دوستو اس کی جو ہے چابی سوچ جو ہے اس کا اگنیشن سوچ ہوتا ہے ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے کرنٹ کے ساتھ تو ہم نے یہ جب کچھ ایسا مسئلہ ہو کبھی کرنٹ آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا تو سٹیپ بھائی سٹیپ چیزیں چیک کرنی ہے پہلے ہم اس کا کرنٹ چیک کر لیتے ہیں اس کا کرنٹ کتنا آ رہا ہے اور کتنا یہاں پہ دکھائیں بھی اس کی طرح کرنٹ یہاں پہ دکھانا ہے ایسے میں کر لیتا ہوں کیکے لگائیں بھی تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ابھی ایک دفعہ کرنٹ کافی تیز آیا لیکن اب پھر بند ہو گیا ہے ابھی کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ابھی دیکھیں بالکل میں نے نزدیک کی ہوئی ہے وائر اور کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا ہے تو دوستو ایسی صورتحال میں جب کچھ ایسا معاملہ ہو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بس کریں بھئی سب سے پہلے ہم نے یہ جو سوچ ہے اگریشن سویچ جو ہے اس کی وائر کو چاہے یہاں سے فری کر لیں اور چاہے تو اپنا سوچ میں سے فری کر لیں یہاں سے اگر آسانی کے ساتھ یہ اس میں سے گریپ نکل جاتی ہے اس کو نکال کے چیک کر لیں چلو فیلحال ہم ایسا کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو کٹ کر دیتے ہیں سوچ والی وائر کو کٹ کر دیتے ہیں سوچ والی وائر کو دوستو ہم نے فری کر دیا ہے ابھی چیک کرنا ہے اگر سوچ کو فری کرنے کی بعد بھی اگر ہماری کرنٹ صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس سے آگے ہم نے کیا چیک کرنا ہے کی کے لگائیں بھئی تو دیکھیں دوستو ایک دفعہ کرنٹ بہت تیز آتا ہے اس کے بعد بلکل کرنٹ بند ہو جاتا ہے دوبارہ کرنٹ نہیں آتا ہے حالانکہ میں نے بالکل اگریشن وائر کو نزدیک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں آتا ہے رک جاتا ہے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا آتا ہے یہ دیکھیں بالکل ابھی بالکل بند ہو گیا ہے زور سے کیک لگائیں بہت بہت زور سے کیک لگانے سے دوستو تھوڑا سا کرنٹ آتا ہے تو سوچ کو ہم نے کر دیا ہے فری لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم نے چیک کر لینا ہے سیڈیا یونٹ کو لگا کے سیڈیا یونٹ چینج کر لیتے ہیں سیڈیا یونٹ کو ہم نے چینج کر کے دیکھ لینا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دوستو یہ یونٹ ہمارے پاس لفان کا ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے دوستو کوئی بھی مکینک جو ہے وہ حرفیں آخر نہیں بتا سکتا ہے جب ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے کرنٹ کا تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنے ہی پڑتے ہیں تو دوستو ابھی ہم نے یونٹ اس میں لگا دیا یونٹ لگا کے پھر چیک کر لیتے ہیں کرنٹ کی کیا صورتحال ہے لگائیں بے ٹکیک لگائیں ذرا تو دوستو بلکل بھی کرنٹ نہیں آیا ہے اور اس کے اپنے یونٹ پہ تو کبھی کبار کرنٹ نکال بھی دیا تھا تو یہاں پہ بلکل کرنٹ نہیں آیا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے بس کریں بھی اس کے بعد ہم نے یونٹ اس کا اپنا لگا دینا ہے اور یونٹ اپنا لگانے کے بعد دوستو ہم نے اس کی سٹارٹنگ والی وائر جو ہے وہ چیک کرنی ہے اس میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو اس کو کیسے چیک کرنا ہے یہ دوستو میگنٹ سائیڈ سے وائر آ رہی ہے تو یہ والی جو ہے سٹارٹنگ کی وائر ہے یہ دیکھیں یہ محرون سے رنگ کی وائر ہے اس میں سرخ لکیر ہوتی ہے سرخ قسم کی لکیر ہے کالے رنگ کی تار ہے تو اس کو ہم نے دوستو ہٹا کے تو میگنٹ سائیڈ پہ چلتے ہیں تو وہاں پہ اس میں ہم نے ایک وائر کا ٹکڑا لگانا ہے اور مینٹ کے ساتھ ٹیچ کر کے پھر اس کا کرنٹ چیک کرتے ہیں اس میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اور کرنٹ کتنا ہونا چاہیے تو دوستو یہاں پہ اس کا ایک منٹ ہم یہ گریپ اس میں سے یہ تھمبل ٹوٹ گیا ہے یہ والا تو اس تھمبل کو ہم نے اسی کے ساتھ لگا دینا ہے چلو اس میں ہم لگا کے کرنٹ جو چیک کرنا ہے اس کا تو اس طرح یہ لگ گیا ہے اب دوستو مینٹ سائیڈ چلتے ہیں مینٹ سائیڈ پہ آ کے تو ہم نے تو دوستو یہاں پہ ہم مینٹ سائیڈ آ گئے ہیں تو ہم اب کیک لگا کے اس مینٹ کے اوپر یہ وائر جو ہم نے سٹارٹنگ والی وائر میں لگا کے ہم نے چیک کر لینا ہے کہ اس میں کرنٹ یہاں پہ کتنا آ رہا ہے اور کتنا ہونا چاہیے کم ہے یا زیادہ کیک لگائیں بھئی تو دوستو یہاں پہ کرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں بلکل پورا ہے بلکل یہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کرنٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ کرنٹ اس کا سٹارٹنگ کوائل کا بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے دوستو تین چیزیں چیک کر لی ہیں بس کریں بھئی تین چیزیں ہم نے چیک کر لی ہیں یہاں پہ سٹارٹنگ کوائل اس کی ٹھیک ہے یونٹ ہم نے لگا کے چیک کر لیا یونٹ بھی اس کا ٹھیک ہے دوستو اب دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک تو اس کی یہ پلسر کوائل ہے تو اس کو بھی ہم یہاں سے چیک کر لیتے ہیں ویسے وائر وغیرہ اس کی ٹھیک ہے کڈیشن بھی ٹھیک ہے اور ریلیکٹر سے اس کا فاصلہ بھی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فاصلہ بھی اس کا بالکل ٹھیک ہے تو دوستو اس سے آگے اب ہم اس کی جو ہے نا چیک کریں گے اگنیشن کوئل چیک کریں گے ہو سکتا ہے اس کی اگنیشن کوئل جو ہے وہ ڈیمج ہے یا وہ شارٹ ہوگی ہے گرم ہو کے یا تھنڈی ہو کے وہ کرنٹ چھوڑ دیتی ہے آ جاتا ہے تو واپس ہم اسی سائٹ چلیں گے تو دوستو ہم سی ڈی آ یونٹ والی سائٹ میں آگے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس وائر کو اسی جگہ پہ لگا دینا ہے اور اگنیشن کوئل کو دوستو ہم یہاں پہ لگائیں گے اگنیشن کوئل جو ہے وہ ہم لگا کے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو یہ کوئی بھی مکینک جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ہم فائنلی نہیں بتا سکتے اس میں کیا فالٹ آیا ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا پڑتا ہے تو یہ ہم نے لگا دیا اگری پیسکا وہیں پہ تو اب بھی ہم اس کی اگنیشن کی وائر چیک کر لیتے ہیں یہ دوستو اگنیشن کوئل کی وائر ہے تو اس کو ہم نے ہٹا کے تو یہاں پہ کرنٹ چیک کرتے ہیں یہاں پہ کرنٹ کتنا دیر آئی ہے تو دوستو یہ اگنیشن کوئل کی وائر ہے یہ ہم نے نکال لی ہے یہ یونٹ کی سائیڈ سے آ رہی ہے یہ یونٹ کی سائیڈ سے اگنیشن کوئل کے لیے آ رہی ہے یہ اگنیشن کوئل کی وائر ہے تو دوستو یہاں پہ ہم اسے چیک کر لیں گے کیک لگائیں بھئی کیک لگائیں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں بہت مضبوط کرنٹ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اگنیشن کوئل کی سائیڈ میں کوئی فالٹ ہے یہ دیکھ بس کریں تو دوستو یہ ہمارا سیڈیا یونڈ کا نیچے سے سٹارٹنگ وغیرہ کا سارا کام اوکے ہے ابھی ہم یہاں پہ یہ اگنیشن کوائل جو ہے لگا کے چیک کر لیں گے تو اگنیشن کوائل لگانے کے بعد اگر ہماری بائیک میں کرنٹ صحیح آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری بائیک کے اگنیشن کوائل میں فالٹ آ گیا ہے تو یہ ہم رکھ دیں گے اس سائیڈ میں تو دوستو یہ ہم نے اگنیشن کوائل کے کننکشن کر لیے ہیں ارثیس کا ساتھ میں لگ جاتا ہے اگر ساتھ اس کو لگانا چاہتے ہیں باڈی کے ٹیچ کر لیں نہ بھی کریں گے تو کرنٹ اس میں اس کو نکالنا چاہیے کیونکہ یہاں میں ارثنگ اس کی ہو چکی ہے تو لگائیں بھئی کیک لگائیں ذرا تو دیکھیں دوستو یہاں پہ بہت زبردست کرنٹ آ رہا ہے ایک منٹ یہ وائر میں ذرا سائیڈ میں کر دوں ہماری بائیک کی جو ہے یہاں پہ اگنیشن کوائل خراب ہوئی ہے چلیں لگائیں کیک لگائیں تو یہ دیکھیں دوستو بہت اچھا اور زبردست کرنٹ آ گیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ چلیں یہ ٹھیک ہو گیا دوستو یہاں پہ اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اگنیشن کوائل اب ہم اس کی چینج کر دیں گے یہیں اس میں پرابلم تھی تو دوستو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو چیک کیا ہے تو ساری چیزیں اس کی ٹھیک تھی ہماری بائیک کی تو اس میں اگنیشن کوائل اس کی ویک ہو چکی ہے کبھی کرنٹ آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا اس کی وجہ سے وہ مسنگ کر رہی تھی تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ